یہ کمپنی کسی بھی فورن ورکر سے پورے کینیڈا میں کہیں بھی جاب دلوانے کے لیے کوئی پیسے چارج نہیں کرتی اور یہ سبھی کمپنیز آپ کو فری میں ورگ ویزا اور ورگ پومٹ بھی پروسس کروا کے دیتی ہیں اور یہ ایمپلائیمنٹ ایجنسی ریکروٹمنٹ ایونٹس بھی آگنائز کرتی ہے جیسا کہ جاب فیرز ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ہائر کر کے کینیڈا لے کے آتے ہیں رائٹ اوئے آپ کا ورگ پومٹ یہ پروسس کروائیں گے اور ان کا بھی سیم وہی طریقہ ہے ورچول جاب فیرز بہت سی جابز ہیں فیکٹری ورکرز اور ویرہوز ورکرز کے لیے اس کا آپ غلط استعمال کریں گے تو افکورس آپ کو اچھا اور پوزیٹیو ریسپونس کبھی بھی نہیں ملنے والا یہ چیزیں پلیز مت سینڈ کیجئے ایمپلائیرز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس بہتی ویل ریسرچڈ اور اتھنٹک کانٹینٹ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ہماری ٹیم نے بہت محنت کی ہے پانچ ایسی ایمپلائیمنٹ ایجنسیز کانڈا کی آج آپ کو بتاؤں گا جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنر کرتی ہیں انٹرنیشنل فورن ورکرز کو آپ لوگوں کو جابز دلواتی ہیں اور نہ صرف جاب دلوائیں گی بلکہ آپ کا ورک ویزا اور ورک پرمٹ بھی پروسس کروائیں گی اور یہ سب بلکل فری میں ہوگا ایسے تو یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیوز پڑی ہیں جس میں لوگ کلیم کرتے ہیں کہ کینیڈا کا فری میں ورک ویزا لے لیں اس پروگرام کینیڈر لے لیں فلانی کمپنی سے لے لیں لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا فرینڈز کینیڈا کا ویزا دنیا کا مشکل ترین ویزا ہے اس ٹائم پہ تو اس طرح باتوں سے تو یہ ویزا ملنے نہیں والا یہ ایک نوٹ آپ کی سکرین پہ ہے یہ ایک ریکروٹمنٹ ایجنسی نے افیشلی اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کر رکھا ہے یہ کمپنی کسی بھی فورن ورکر سے کیوبک میں جاب کے لیے یا پورے کینیڈا میں کہیں پہ بھی جاب دلوانے کے لیے کوئی پیسے چارج نہیں کرتی اور یہ سبھی کمپنیز آپ کو فری میں ورگ ویزا اور ورگ پرمٹس بھی پروسس کروا کے دیتی ہیں کمپلیٹ انفرمیشن آج کی ویڈیو میں آپ کو دوں گا کہ یہ پانچ ایمپلائیمنٹ ایجنسیز کونسی ہیں کیسے یہ کام کرتی ہیں کن کن جاب سیکٹرز میں یہ لوگ ہائرنگ کرتے ہیں کس طرح کی ویکنسیز ان کے پاس آویلیبل ہیں اور ان کو اپنے اپلائی کیسے کرنا ہے فرینڈز یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا ویڈیو کے انڈ پہ جا کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے لیکن جلبازی بالکل نہیں کرنی جیسے ایمیلز جیسے مجھے ایمیلز آتی ہیں دن میں کئی سو میلز آ جاتی ہیں اور اس میں سی وی کور لیٹر ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں لکھا جاتا تو ایسے تو فرینڈز آپ کو کنیڈا میں جاب نہیں ملنے والی اور سپیشلی اگر آپ ان پانچ امپلائیمنٹ ایجنسیز میں سے کسی ایک کو بھی اپلائی کرنے جا رہے ہیں پروپر ویسے اپلائی کرنا ہے تو ہی آپ کو جاب ملے گی ورنہ آپ کے اپلیکیشن ڈیڈ لسٹ میں چلی جائے گی اور آپ کو کبھی بھی ان امپلائیمنٹ ایجنسی سے جواب نہیں آئے گا تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے پوری انسٹرکشنز اور ٹپس کو فالو کیجئے I wish you all the best اور I guarantee کہ آپ لوگوں کو بہت جلد بہت اچھا ریسپانس بھی ملے گا ان امپلائیمنٹ ایجنسیز کی طرف سے اور فرینڈز اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے چینل کنیڈین ڈریم پہ ہمارا کانٹینٹ اچھا ہوتا ہے باتیں صحیح ہی ہوتی ہیں آپ کو پروپر انفرمیشن اور گائیڈنس ملتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کا لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے کیونکہ سبسکرائب اور لائک کرنے سے ویڈیو کی ریچ بڑھتی ہے اور یہ انفرمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے تو فرینڈز سب سے پہلی امپلائیمنٹ ایجنسی ہے سلوشن ریکروٹمنٹ انٹرنیشنل انہی کا یہ ایک امپورٹن نوٹ ہے کیونکہ یہ کمپنی کیوبک میں بیس کرتی ہے تو اس لیے کیوبک میں جابز کے لیے یا کینڈا میں کہیں پہ بھی یہ آپ کو جاب دلواتے ہیں تو اس کے لیے یہ کبھی بھی آپ سے پیسے چارج نہیں کریں گے سلوشن ریکروٹمنٹ کینڈا کی ٹاپ کی ریکروٹمنٹ ایجنسیز میں سے ایک ہے اور یہ جس طرح کی جابز کے لیے ہائرنگ کر رہے ہیں کوکس، انجینئرز، ویلڈرز اور اسیمبلرز میکینکس، الیکٹر میکینکس، آٹوموٹیو اور فوکلیف میکینکس ایک لمبی لسٹ ہے ان پانچوں ایمپلائیمنٹ ایجنسیز کی ڈیٹیلز کے لیے لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پہ آپ یہ سبھی ڈیٹیلز بھی دیکھ سیجئے گا اس کے بعد فرینڈز سیکنڈ ہے کیوبک انٹرنیشنل اب زیادہ تر کیوبک کی اس لیے ہیں کیونکہ ہماری ٹیم ریسرچ کر رہی تھی کیوبک کی ایمپلائیمنٹ ایجنسیز کی اوپر یہ ایک نون پروفٹ ایجنسیل ہے فرینڈز اور یہ ایمپلائیمنٹ ایجنسی ریکروٹمنٹ ایونٹس بھی ایونٹس بھی ایونٹس کرتی ہے جیسا کہ جاب فیرز ہوتے ہیں اس ایمپلائیمنٹ ایجنسی کا سٹاف اور کنیڈین ایمپلائیرز یہ مل کے بہت سے کنٹریز کو ٹریول کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہائرنگ کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہائر کر کے کینڈا لے کے آتے ہیں تو ان کے اپ کمنگ ایونٹس کب ہونے والے ہیں کن کن سٹیز میں ہوں گے وہ بھی آپ یہاں پہ کلک کر کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف آپ کو ان ایونٹس کے تھرور جاب دلواتے ہیں بلکہ ڈائریکٹ آپ ان کو کانٹیک کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو جاب کے ساتھ ورک ویزا اور ورک پومٹ بھی پروسس کرواتے ہیں نیکس ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے سینرجی ہنٹ یہ بھی ایک ایچ آر سرویس پروائیڈرز ہیں اور ان کا بھی سیم وہی طریقہ ہے ورچول جوب فیئرز یہ ایمپلائیمنٹ ایجنسی بھی آن لائن ریکروٹمنٹ ایوینٹس یا آن لائن جوب فیئرز اورگنائز کرتی ہے آپ اس میں پارٹسپیٹ کیجئے ڈائریکٹ ہی آپ کو کمپنی سے ملوائیں گے آپ کے انٹرویوز کروائیں گے اور آپ کی سیلیکشن کروا کے رائٹ اوئے آپ کا ورک پومٹ یہ پروسس کروائیں گے اور یہ سینرجی ہنٹ جس طرح کے ورکرز کے لیے ہائریکہ رہی ہے جوبز ان ایڈمنسٹریشن ان فائننس جوبز ان میڈیکل فیلڈ جوبز ان فائننشل انسٹیٹیوشن جوبز ان منفیکچرنگ ان ویئر ہاؤس فیکٹری ورکرز اور ویئر ہاؤس میں جوبز کے لیے انسکلڈ اور ایکسپیرینس دونوں طرح کے لیبر سکین کو ضرورت ہے مٹیریل ہینلنگ، شپنگ، ریسیونگ فورکلیفٹ آپریٹر، ٹیم لیڈر اور اس طرح کی اور بھی بہت سی جوبز ہیں فیکٹری ورکرز اور ویئر ہاؤس ورکرز کے لیے اور پھر یہ ٹرانسپوٹیشن میں بھی ہائرنگ کرتے ہیں ڈیلیوری ڈرائیورز کی، ٹرک ڈرائیورز کی اور سکلڈ ٹریڈ اکوپیشن جس طرح کے میل رائٹ، الیکٹریشن پلمبرز، ہیوی ڈیوٹی میکینکس، آپریٹرز، مشینس اس طرح کے اکوپیشن کے لیے بھی یہ ایمپلائیوری ایجنسی ہائرنگ کرتی ہے فورن ورکرز کی اور سیکنڈ لیسٹ ایمپلائیوری ایجنسی ہے فینکس جی ایم آئی اب فینکس جی ایم آئی ملٹیپل جوب سیکٹرز میں ہائرنگ کرتی ہے تو آپ کا جو بھی اکوپیشن ہے جو بھی آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے آپ اس ایمپلائیوری ایجنسی کو بھی کانٹیک کر سکتے ہیں اور ان کے ترو بھی آپ جوب اور ورک ویزا وغیرہ لے سکتے ہیں اور ہماری فیفت ایمپلائیوری ایجنسی ہے اورے اورے کینیڈا کی ایک بہت پرانی اور ویل ریپیوٹیڈ ریکروٹمنٹ ایجنسی ایک ایمپلائیوری ایجنسی ہے جو کہ لوکل کینیڈا میں بھی لوگوں کو جوبز دلواتے ہیں اور انٹرنیشنل کینڈیڈیٹس کو جیسا کہ آپ لوگ ہنڈیا پاکستان میں یا یو ای وغیرہ میں رہتے ہیں جو لوگ کینیڈا سے باہر ہیں آپ لوگوں کو بھی یہ کینیڈا میں جوب کے ساتھ ساتھ ورک ویزا اور ورک پومٹ دلوا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں فرینڈز ان پانچوں ایمپلائیوری ایجنسی کو آپ نے کانٹیک کیسے کرنا ہے میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ دا موسٹ ایمپورٹنٹ ہے انفرمیشن آپ کو مل جاتی ہے لیکن اس کا آپ غلط استعمال کریں گے تو افکورس آپ کو اچھا اور پوزیٹیو ریسپونس کبھی بھی نہیں ملنے والا تو آپ فرینڈز یہاں پہ بات کو سمجھئے ذرا کہ کینیڈا کے ایمپلائیورز اور کینیڈین کمپنیز آپ لوگوں کو تب ہائر کرتی ہیں جب ان کو کوئی دم نظر آتا ہے آپ کی پروفائل میں آپ کی سی وی میں جیسا کہ ای میلز مجھے آتی ہیں جن میں سی وی کور لیٹر تو اٹیج کر دیا جاتا ہے لیکن اس میں سپیلنگز کی بہت سی مسٹیکس ہوتی ہیں پروپر اور پروفیشنل وی نہیں ہوتا جوب اپلائی کرنے کا اسی طریقے سے آپ ان ایمپلائیورز ایجنسیز کو بھی کانٹیک کریں گے تو آپ کے اپلیکیشن ڈیڈ لسٹ میں چلی جائے گی اور یہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہے آپ کی جوب اپلیکیشن کو چیک کرنے کے لیے اور میرے خیال میں 50% سے زیادہ اپلیکیشن اس انیشل چیک میں ہی پیس نہیں کر سکتی اور ایمپلائیور کے پاس یا ایچ آر ٹیم کے پاس آپ کے اپلیکیشن پہنچتی ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے اپلیکیشن پہلے ہی ضائع ہو جاتی ہے تو فرنڈز ان کو اپلائی کرنے کے لیے کچھ مین امپورٹنٹ پوائنٹس سب سے پہلا پوائنٹ سی وی بنانی ہے ایک کور لیٹر بنانا ہے کینیڈین فارمیٹ میں اس کے لیے سیمپل فارمیٹ آپ فری میں ڈانلوڈ کر سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور سی وی کور لیٹر کے بعد آپ کے باری ہے ایڈیشنل ڈاکومنٹس کی اب ایڈیشنل ڈاکومنٹس میں ایڈیوکیشن کے ایکسپیرینس کے جابز کے وہ سبھی ڈاکومنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے جتنا سمپلی فائی رکھیں گے اپنی جاب اپلیکیشن کو اتنے زیادہ چنسز ہوں گے جاب اپلیکیشن اپروو ہونے کے اگر آپ ڈرائیور کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو سی وی کور لیٹر کے ساتھ صرف ڈرائیونگ لیسنس اٹیج کی جئے اگر آپ کسی اور سکلڈ اکپیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس سے ریلیونٹ جو بھی ڈگری سرٹیفکیٹ ڈپلوما یا لائسنس آپ کے پاس ہے وہ آپ اٹیج کیجئے اپنی اپلیکیشن میں کوئی فالتو کے ڈاکومنٹس اپنے پاسپورٹ کی کاپیز اپنی پکچرز یہ چیزیں پلیز مت سینڈ کیجئے ایمپلائیرز کو تو کوشش کیجئے کہ پریسائز اور سمپل اپنی اپلیکیشن کو رکھئے سی وی کور لیٹر آپ کے ایڈیشنل ڈاکومنٹس اور تھرڈ دہ موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ نے اپلائی کرتے ہوئے جلد بازی نہیں کرنی اپنی ای میل کو آپ نے دس بار چیک کرنا ہے کوئی اس میں موسٹیک کسی بھی ٹول سے جی پی ٹی سے چیک کروالی جئے یا کوئی اور ٹول یوز کیجئے لیکن کوئی بھی موسٹیک نہ سپیلنگ کی موسٹیک نہ گریمر کی موسٹیک کسی طرح کی کوئی موسٹیک نہیں ہونی چاہیے آپ کی جاب اپلیکیشن میں کیونکہ یہ آپ کا ایک ہی ایمپلائیر کے سامنے ایمپریشن ہوتا ہے کہ آپ کی سی وی کیسی ہے آپ کی پروفائل کیسی ہے تو پلیز ان چیزوں کا دھیان رکھئے آپ کو ضرور اس میں پوزیٹیو ریسپانس مل سکتا ہے ان سبی ڈیٹیلز کے لیے اور ان ایمپلائیر ایجنسیز کی لسٹ کے لیے لنک اپو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر ویڈیو چی لگی تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ